پریز تا لارڈ حالیلویہ خدا کی تمجید ستائش حمد عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا مند کے قدموں میں چھکتے رہیں آمین خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج ایک پر پھر خدا مند نے ہمیں یہ دن دکھا دیا کہ ہم اس کے قدموں میں آسکیں اس کی برکتوں کا نیمتوں کا شکر بچالا آسکیں سو آج کے دن کے لیے نئی سانسوں کے لیے نئی روشنی کے لیے خدا مند کا شکر ادا کریں اور خدا مند سے منت کریں کہ خدا مند ہم سب کو اسی طرح اپنی پناہ اپنی فاظت میں رکھے اور آج کا دن اور آنے والا ہر دن ہم سب کے لیے برکت اور خوشی کا باعث ہو اور سب سے بڑھ کر خدا مند کی نزدیکی اور گربت کا ہو ہم روز روز خدا مند کی نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں آمین تو آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہدنامہ میں سے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنٹیوں کے نام اس کا تیرمہ باپ اس کی چند آیات میں خدا مند کے کلام میں سے پڑھوں گی جو خدا کے کلام کو پڑھنے والے یا سننے والے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلا کرنٹیوں کا تیرمہ باپ جو ہے وہ محبت کا باپ کہلاتا ہے یعنی کہ تیرمہ باپ کو ہم محبت کا باپ کہتے ہیں جس میں محبت کی تعریف کی گئی ہے محبت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کون کون سی خوبیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اگر ہم اس کی پہلی آیت دیکھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی صوبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل یا جھنجناتی جھانج ہوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں خدا کے پاکلام کی پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص فرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزو ان خوبصورت آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہمیں محبت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کیا ہوں میں ایک ٹھنٹناتے پیتل کی معنی دوں یعنی کہ جیسے پیتل کا کوئی برطن ہم بجاتے ہیں وہ اس طرح ہے کچھ فائدہ نہیں اور ویسے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خالی برطن جو ہوتا ہے وہ زیادہ بجتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کوئی بھی ایک خالی برطن لیں پیتل کا یا سلور کا آپ اس میں پانی بھر کے دیکھیں اور جب آپ اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز نہیں آئے گی لیکن اگر وہ خالی ہوگا تو آپ اس کو بجاؤ گے تو بہت زیادہ آواز جو ہے وہ آئے گی بلکل انسان کا بھی یہی حال ہے جس انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں جس انسان کے اندر برکت ہوتی ہے جو انسان لبریس ہوتا ہے میرے عزیزو وہ دکھائی نہیں دیتا بہت سابر بہت خاموش بہت دھیرج رکھتا ہے لیکن جو خالی برطن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں اب برطنوں کو بھر کر آپس میں ٹکرا لیں جیسے لائک ڈبے ہیں ڈبوں کو بھریں آپ کسی بھی چیز سے اور ان کو آپس میں ٹکرائیں تو آواز نہیں آئے گی لیکن اگر خالی ڈبے ہوں اور آپ ان کو آپس میں ٹکرائیں تو بہت آواز آتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر ہم خداوند کی محبت سے لبریس نہیں ہوتے ہم خدا کی نیمتوں سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے تو پھر ہم خالی ڈبوں کی طرح خالی برطن کی طرح ہوتے ہیں جو بہت شور کرتے ہیں اور بہت زیادہ آواز ان میں سے آتی ہے خدا کا بندہ میں سکھاتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بھی بھول لوں بہت سارے لوگ اس بات پر بہت اتراتے ہیں جی ہمیں تو غیر زبانیں آتی ہیں ہم غیر زبان کا ترجمہ کرتے ہیں ہم فرش اور عرش کو بھی ہلا دیتے ہیں لیکن کیا وہ سب کچھ خدا کی محبت میں کرتے ہیں خدا کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لئے برکت اور خوشی کا باعث بنتے ہیں ضرور ہمیں اس چیز کو جانچنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے دوسری آیت میں وہی بات ہے کہ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کا علم ہو کل علم کی واقفیت ہو اور ایمان بھی یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اگر محبت نہیں رکھتا تو میں پھر کچھ بھی نہیں محبت دیکھئے کتنی ضروری ہے کیونکہ میرے عزیزوں جو سچی محبت کرتے ہیں نا وہ شک نہیں کرتے وہ امید رکھتے ہیں وہ سب باتوں کی برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اگلا چاہے ان کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہا ہو وہ اس بات کی پروار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے محبت میں قائم رہتے ہیں کیونکہ ایک بات تو پکی ہے کہ محبت جو ہے وہ دائمی ہے محبت کبھی ختم ہونے والے نہیں اگر ہم زبانے بولتے ہیں یا زبانے بولیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گی اگر ہم نبوت کرتے ہیں وہ بھی چاہتی رہے گی اور اگر ہم کوئی بھی ایسا علم رکھتے ہیں وہ علم بھی مٹ جائے گا ایک چیز قائم رہے گی اور وہ قائم رہنے والی چیز ہے محبت کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر ہم تیر میں باپ کی تیر میں آئے دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے غرض، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے ہم ایمان بھی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ہماری امید بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں نبوت بھی آتی ہے ہم نبوت کرتے ہیں تب بھی بہت اچھی بات ہے ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سب کچھ مٹنے والا ہے فقط محبت ایسی چیز ہے جو دائمی ہے اور جو کبھی مٹنے والی نہیں ہے محبت ہر زمانے میں قائم رہتی ہے اچھے کبھی آپ نے سوچا کہ محبت مٹے گی کیوں نہیں بھئی ہر چیز تو ختم ہو جائے گی ہر چیز مٹ جائے گی علم ختم ہو جائے گا ہر طرح کی سائنس اور آج کل جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگرد اتنی ترقی ہو رہی ہے اور سب کچھ بڑا نیا نیا سا ہمیں نظر آتا ہے ایک چیز ہمیں نئی نئی نظر آتی ہے بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ مٹ جائے گا لیکن محبت قائم رہے گی اور محبت کیوں قائم رہے گی اس لیے محبت قائم رہے گی کیونکہ خدا محبت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کبھی نہیں ختم ہونے والا خدا کو کبھی زوال نہیں خداوند ہمیشہ عبدالعباد رہے گا وہ ابتدا سے انتہا تک ہے کیونکہ نہ اس کی کوئی ابتدا جانتا ہے نہ اس کی کوئی انتہا جانتا ہے وہ عبدالعباد قائم و دائم رہنے والا ہے ہمارا خداوند خدا اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے بلکل اسی طرح اسی لیے یہ کلام میں سکھا دیا گیا ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ خدا کو کون ختم کر سکتا ہے خدا کو کون مٹا سکتا ہے کوئی نہیں نا بلکل اسی طرح جب کوئی خدا کو ختم نہیں کر سکتا تو محبت کو کون ختم کر سکتا ہے کیونکہ خدا تو محبت ہے اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہدامہ میں سے ہی یوہنہ رسول کا پہلا عام خط انجیل کی بات نہیں کرتی بلکہ اس کے خطوط میں سے پہلے خط کی بات کرتی ہوں اور اگر یوہنہ رسول کا پہلا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی ہم سولوی آیت سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرکوم ہے چند آیات میں یہاں سے پڑھوں گے سولوی آیت سے شروع کرتی ہوں جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے کیا ہے جو خدا کو ہم سے محبت ہے اس کا ہمیں یقین ہے اور ہمیں یقین رکھنا بھی چاہیے کیونکہ جب ہم اس بات کا یقین رکھیں گے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہی ہم خدا میں قائم رہ سکتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا ہم اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جیسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے بھی جیسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے اچھا ایک بات پکی ہے کہ محبت رکھنا بہت ہی مشکل بات ہے یہ آسان بات نہیں ہے کلام میں کیا آیا ہے اپنے بھائی سے محبت رکھو کیونکہ بھائی کو تو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا کو تو ہم نے نہیں دیکھا صرف ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو جب ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر بھائی جس کو ہم دیکھا ہم اس سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے محبت نہیں رکھتے اب آپ کہیں گے جی بھائی تو ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا بھائی ہم سے نفرت رکھتا ہے بھائی ہم سے حسد کرتا ہے بھائی نے ہم سے بہت زیادتیاں کی ہیں بھائی نے ہمیں بہت کچھ ایسا بولا جو ہم سے برداشت نہیں ہوتا اس لئے ہم بھائی سے محبت کیوں رکھیں کیا سوچتے ہیں کیا ہم خدا مند سے بلکل ٹھیک طور پر چلتے ہیں کیا ہم اس کی نام فرمانی نہیں کرتے ہم اس کی حکم عدولی نہیں کرتے ہم اس کے حکموں پر پورے طور پر نہیں چلتے میرے عزیزو اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں ہم میں جو اس کو پسند نہیں لیکن وہ پھر بھی ہم سے محبت رکھتا ہے اگر ہمارے بھائی کی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں پسند نہیں لیکن پھر بھی خدا کا حکم ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی خدا سے محبت رکھتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو میرے عزیزو پھر ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت رکھنی ہوگی تو آئیے خدا من سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین